ہریارہ کے امبالہ میں ایک ڈیرہ سمرتھک نے جیل میں خودکشی کر لی پچیس اگرد کو پنچکولا میں ہوئی ہنسا کے دوران جن ڈیرہ سمرتھکوں کو پولیس نے گرفتار کیا تھا ان میں مرتک بھی ایک تھا آتما ہتیا کرنے سے پہلے ڈیرہ سمرتھک نے باقاعدہ پر ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھایا تھا ڈیرہ سمرتھک نے جیل میں کی آتما ہتیا ہنسا کے عاروپ میں ہوا تھا گرفتار 27 اگرد کو امبالہ جیل لائے گیا ترصویر اسی یوک کی ہے جس نے امبالہ سینٹرل جیل میں رویوار کو سوسائٹ کر لیا یوپی کے سہارنپور کا رہنے والا رویندر ڈیرہ سمرتھک تھا اور پچیس اگرد کو گرمیت رام رہیم کو ریپ ماملے میں دوشی ٹھہرائے جانے کے بعد پنچکولا میں بھڑ کے ہنسا کے عاروپ میں گرفتار ہوا تھا بتایا جا رہا ہے کہ رویندر نے رویوار کی دوپہر جیل میں بند اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر نہانے کی بات کہہ کر باتھروم چلا گیا باتھروم کے روشن دان سے اس نے ایک گمشے کا پندہ بنا کر خودکوشی کر لی اس نے ٹولک میں سوسائٹ کیا ہے اور پرسوں اس کی مدد سے بات ہوئی تھی تو ایک پڑھنا انہوں نے دیا تھا پیس آف کلاث اس کو یوز کر کے سوسائٹ کیا ہے اس میں آرسننگ کی دھارائیں لگ ہوئی تھی یہ پنچکولا سے ہی آیا ہوا تھا ماجسٹریٹ کے سامنے ویڈیو گرافی ہوئی ہے اس میں کوئی سوسائٹ نوٹ چکا بننا ہوئے 25 اگست کو گرفتار کیے جانے کے بعد 27 اگست کو رویندر کو امبالا سینٹرل جیل لائے گیا تھا جہاں وہ نیا ایک حراست میں بند تھا بتایا جا رہا ہے کہ جیل میں بند کئی ڈیرہ سمرتھک پریشان ہیں آتما ہتیا کرنے والا رویندر بھی پریشان چل لہا تھا حالانکہ اس ماملے میں جیل پرشاسن کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا ہے رویندر کے سوسائٹ کرنے کی جانکاری جیل کے قیدی نے ادھی کاریوں کو دی جس کے بعد افسروں کے ہاتھ پیر پھول گئے ترنت موقع کی جانچ پڑتال کی گئی مجیسٹریٹ کی موجودگی میں رویندر کے شوکو پھندے سے نیچے اتارا گیا پورے ماملے کی ویڈیو گرافی بھی کرائی گئی بعد میں مجیسٹریٹ نے رویندر کے ساتھیوں کے بیان بھی درج کیے فیلحال پورے ماملے کی جانچ چل رہی ہے کرشن بالی انڈیا ٹی وی امبالا ہریانا